بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وہ ڈراما کہاں تک پہنچا سکیور انیکس کا ڈراما کہاں تک پہنچا جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جنہوں نے تمام بی فور یو کے غریب ممبران کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا وہ نئے نئے ڈرامے کھیل رہے ہیں صرف اپنی جیبے گرم کر رہے ہیں اور جو غریب ممبران ہیں جو سیفور رحمان خان نیازی کو دعائییں دے رہے ہیں بدعائییں دے رہے ہیں ان کی قسمت کب جاگے گی ان کی قسمت اس وقت جاگے گی جب ملک نوید نے یہ تح رہیہ کر لیا کہ میں نے غریب ممبران کی بددوائیں نہیں لینی بلکہ میں نے غریب ممبران کو پیسے دینے ہیں ملک نوید کو اگر ابھی بھی اثر نہیں ہے کہ اتنی زیادہ بددوائیں لینے کے بعد ملک نوید کی کنڈیشن کیا ہے کیا پتہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم لیکن ملک نوید بھی بستر مرک پر لگ چکا ہے اور اس کا صرف ذمہ دار ملک نوید خود ہے کیونکہ اس نے غریب ممبران کو بہت لوٹا بات کرتے ہیں آلمانی ٹیم کی جس کا فرنٹ مین تھا ندیم رندہوہ جو یوکے میں یعنی یونیٹڈ کینگڈم میں پھول بیچتا ہے اور وہ اس نے بھی اب ای ایم ٹی آلمانی ٹیم کے نام سے ایک ویب سیٹ بنائی اور آدم عمین چودری کا یہ دعویٰ تھا کہ ای ایم ٹی کمپنی یا ویب سیٹ وہ ندیم رندہوہ کی ہے ندیم رندہوہ کے اوپر چونکہ پاکستان میں بین ہے وہ پاکستان میں نہیں آ سکتا ندیم رندہوہ کا یہاں پہ جو کلیش شال رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ ندیم رندہوہ ترکی میں بھی گرفتار ہو چکا تھا اور وہ اس وقت گرفتار ہوا چاہا جب بی فور یو کے کچھ لوگ وہاں پہ گئے تھے اور یہ الیگلی طور پر ترکی میں داخل ہو چکا تھا پھر اس کو وہاں پہ جھیل بھی ہوئی لیکن جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو غریب ممران ہیں ان کو ب ہی جولائی میں آپ کو پہلا ویڈراول ملے گا جولائی تو دور کی بعد اب اگست بھی آدھا گزر چکا ہے اور اب صرف ایک ہی آس ہے ایک ہی امید ہے کہ شاید آدم امین چودری کا کیس نیپ سے ختم ہو جائے اور جو بینک اکاؤنٹس فریز ہیں وہ ڈی فریز ہو جائیں آدم امین چودری کے پاس رکم آ جائے اور پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے غریب ممران کو پیسے دینے ہیں یا نہیں لیکن جو ای ایم ٹی کا ڈراما کھیلا گیا تھا وہ ڈراما اختتام پذیر ہو چکا ہے ندیم رندعوہ کے اوپر خود بھی بہت سے کیسے سامنے آ چکے ہیں ندیم رندعوہ کے حوالے سے اور بھی بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے کس کس غریب کو لوٹا کس کس غریب کو سوہانے خواب دکھائے کس کس غریب کو بڑی بڑی گاڑیوں کے لالے دیئے گئے اور کس کس غریب کو بڑے بڑے جو بنگل ہیں ان کا خواب دکھایا گیا اور پھر اس کے بعد ندیم رندعوہ لول مارٹ کرتا ہے وہ بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے پاکستان وہ آ نہیں سکتا جہاں تک بات ہے آدم عمین چودری کی تو میں دوبارہ سے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم عمین چودری نے پیسے کسی کو نہیں دینے کیونکہ اگر وہ پیسے دینے پہ آئے تو ان کے پاس بہت زیادہ رقم اس وقت بھی موجود ہیں وہ تمام جو بی فور یو یا آل پاکستان پروجیکٹس کے جو غریب لوگ ہیں ان کو رقم دے سکتا ہے اب باتیں ہیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی جو لوگ دعویٰ کرتے تھے جی بی فور یو تو پاور ہے راجہ ریاض کہتا تھا کہ پاکستان میں دوسرا دو نمبر ملک ریاض آ گیا جس کا نام سیفر حیمان خان نیازی ہے سیفر حیمان خان نیازی کو لالچی لوگ محسن پاکستان بھی کہتے تھے اب وہ لالچی لوگ کہاں پہ گئے ان کا محسن کہاں پہ گیا جس نے اتنی زیادہ لوٹ مار کی اور اب سکیور رینیکس وہ لنڈے کا جو کین ہے وہ سنے ہے پاکستان میں آ رہا ہے وہ کب پاکستان آئے گا جب بھی پاکستان آیا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ لنڈے کا کین پاکستان میں آ گیا ہے بنیادی طور پر راجہ ریاض نے جو ٹائم گین کرنا تھا جو اس کو رقم ملی تھی سیفر حیمان خان نیازی نے اس کو جو پیسے دیئے تھے ان پیسوں کا صحیح طریقے تھے راجہ ریاض نے کہتے ہیں کہ نمک حلالی کی ہے یعنی کہ راجہ ریاض نے جو پیسے لیئے تھے اس کا حق ادا کر دیا اور تمام جو بی فور یو کے غریب ممران ہیں جو ان انویسٹرز ہیں ان کو ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ جو ٹرک کی بتی ہمیشہ سے سرخ رہے گی وہ کبھی بھی گرین نہیں ہوگی کیونکہ جو اب دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک جرگہ ہوا اس جرگے میں کس کس کو لوٹا گیا کس کس کا کفن کہاں پہ بیچا گیا یہ ساری باتیں ہیں لیکن دوارہ سے بتا رہا ہوں کہ سکیور رینیکس بھی ایک ڈراما ہے پانچ سپٹمبر کو آپ کو تاریخ دے گی اگر پانچ سپٹمبر کو سکیور رینیکس کی ویب ایپ سیڈ اوپن ہو بھی جاتی ہے تو پھر آپ کہا جائے گا جی کیونکہ ابھی تو شروعات ہے ایک ماہ بعد آپ کو ویڈرال ملے گا اور دوبارہ سے ٹائم گیننگ شروع ہو جائے گی لیکن آپ کو میں دوبارہ سے دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ سکیور رینیکس ہو گیا یا سیفور احمان خان نیادی ہو گیا یا راجہ ریاض ہو گیا یا ملک نوید ہو گیا یا وہ جالی امام مزد شیخ محمد ساکب شامی ہو گیا ان لوگوں نے آپ کو پیسے نہیں دینے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ نیب اپلیکیشنز دیں اور آپ وہاں پہ کلیم سبمیٹ کریں تو آپ کو تب ہی پیسے ملیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ